ہائی گائز اسلام علیکم تو کیسے میرے ویڈیو کی پرندے میں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے لیکچر نمبر ٹیو ہیومن ٹو کمپیوٹر انٹرکشن اچ سی آئی ٹھیک ہے اس کا جو لیکچر نمبر ٹو ہے یہ بھی بہت ہی چھوٹا سا لیکچر ہے اس کی اوپر جو غیر ضروری چیزیں ان کو سکیپ کرنا ہے تو یہ یہاں پہ بتایا کہ یہ لرننگ گول کیا ہے یعنی کہ آپ اس لیکچر کے اندر کیا پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ سکیپ کر دیں سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے جو آپ نے لیکچر نمبر ٹو کے اندر پہ پڑھی وہ ہی ڈیفینیشن رپیٹ کی ہے ہیومن کمپیوٹر انٹرکشن اس دہ ڈسٹیپلن یہ ایک ڈسٹیپلن ہے یہ ایک ڈزائن ہے یہ ایک اویجویشن ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کے مطابق ہے آئی ٹریپل ای ادارے کی جو ہے سراؤنڈنگ ہے اس پہ یعنی کہ انہوں نے اس ڈیفینیشن کو کلیر کیا ہے اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کہ کیا ریزن تھے یہ وہی چیز ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کمپیوٹر کا جو یہاں پہ اس نے روزو پٹ کرنا تھا اور اس نے رومیو پٹ کر دیا تھا تو اسی پروسس کو وہ بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ اس نے کہا کہ یہ ساری غلطی پائلٹ کی تھی ٹھیک ہے اسی چیز کو اس نے ریپیٹ کر دیا لیکن بعد میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی کمپیوٹر کا ایرر تھا لیکن کہتا ہے کہ یہ جو ہے پائلٹ کا ایرر ہے بعد میں اس نے کہا کہ بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ لارجر پٹ کر یہ چیز بتا رہیے کہ پائلٹ کی کوئی غلطی تھی نہیں تھی یہ کمپیوٹر کی ہی غلطی تھی کہ وہ کمپیوٹر اور انسان جو تھے آپس میں اٹریکشن نہیں کر پائے تھے یہ بھی بیسیکلی سکیپ کریے گا اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں پوائنٹ اس پورے پیراگراف کے اندر کیا بتاتا ہے کہ ایک نورمل سے اس نے یہ چیز بتائی کہ یہ پڑھ لیچے گا کہتا ہے کہ فرنٹ پینل آپ تھا ائر پلانس یہ نہیں کہ وہ جیسے ہماری گاڑی کا آگے ڈیش پورٹ ہوتا ہے جس پہ ہمیں وہ سارا کچھ شو ہو رہا ہوتا ہے میٹر وغیرہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کا ڈیش پورٹ یا فرنٹ پینل تو وہ جو جہاز کا فرنٹ پینل تھا جس کے اوپر وہ آپ کی سوئی وغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہے نا نیڈل جس کے اوپر آپ وہ جو گیج تھا اس کے اوپر کہتا ہے کہ وہ انڈیکیٹ کر رہا تھا درست ڈریکشن کو یعنی کہ وہ ٹھیک ڈریکشن بتا رہا تھا بیسیکلی وہ ڈریکشن تھی غلط تو وہ کہتا ہے کہ جب اس نے پائلٹ نے مہا پہ ویلیوز کو پوٹ کیا تو وہ جو گیج تھی نا وہ پوٹ پیٹی لگ رہی تھی یعنی کہ وہ ٹھیک تھی اس میں کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن بیسیکلی وہ خراب تھی وہ لینڈنگ غلط طرف لے جا رہا تھا تو اس پہ کہتا ہے کہ وہ جو انسان وہ جو پائلٹ اس کو چلا رہا تو اس نے اتنا اس کو غور نہیں کیا جس وجہ سے یہ فائنلی نیڈل کی پرابلم کی وجہ سے جو کہ کمپیوٹر کی وجہ سے بھی وہ کہتا ہے کہ یہ فیل ہو گیا یہ ٹھیک ہے یہ جو ہے کریش کر گیا جہاز ٹھیک ہے تو جہاز کی کریشنگ ہو گی اپنے اگزیکٹ ٹائم سے پہلے وہ کریش کر گیا تو بیسیکلی یہاں پہ وہ وہی بات بتا رہا ہے کہ غلط ڈریکشن جو کہ کمپیوٹر نے دکھائی اور انسان نے بھی اس پہ غور نہیں کیا کہ وہ اپنی بال کی وجہ سے اس پہ دھیان نہیں دیا اٹریکشن نہیں کی اس کے ساتھ جب اس نے کمپیوٹر کے ساتھ اپنی وہ اس طرح سے توجہ نہیں بنائی تو اس کمپیوٹر نے اسے دھوکا دیا اور اس کی غلطی کی وجہ سے سب گیا تو یہاں پہ اس نے کہا کہ فلائٹ کا جو بندہ تھا اس نے پائلٹ نے اسے جو وہاں پہ روزو دینا تھا رومیو وازناٹ یعنی کیوں کہتا ہے کہ جو اس نے روزو کی جگہ پہ رومیو دے دیا یعنی کہ کمانڈ دے دی وہ بالکل غلط تھی جو کہ ایک فکس اپروپریئٹ � جس کی وجہ سے وہ انیوزیل انفیر جو ہے یا انفیمیلر ایک حرکت ہوگی جس کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ سیو نہیں رہ سکا اور وہ کریش کر گیا ٹھیک ہے وہ ہی باتیں بار بار ہیں لیکچر نمبر ایک دو جو لیکچر ہیں تین تھا یہ صرف اسی طرح کی تھیوری ہے جو کہ پڑھنی ہیں آپ نے اور اس کے بعد آگے تھوڑا سا امپورٹن لیکچر سٹارٹ ہو جنگ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے یہ بھی اس نے کہا کہ جو کے اندر کمپیوٹر انڈسٹری اس کے اندر بھی نورمن سا ہی ہے صرف ری� بھی ہے اور تھوڑا سا مطلب لطف اندوز ہے کہ ایک جوک مشہور ہے کمپیوٹر کی انڈسٹری کے اندر اور جہازوں کی کہ کیا وہ جوک ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو ریڈ کریئے گا بیسی کریئے اس میں یہ ہے کہ ایک کہاوت ایک فن ایک مشہور ہے کہ ایک شخص جہاز کے اندر بیٹھ گیا وہ اپنے اوفیس میں بیٹھا اور وہ اچانک سے اوپر چلا گیا یعنی کہ یہ ایک شارٹ کٹ سا کر کے اس نے ایک یہاں پر کہاوت پھوٹ کر دی ہے کہ انسان جو ہے وہ فلائی کر گ ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ بادلوں میں چلا گیا پھر اس نے پوچھا کہ میں کہاں پہ ہوں اور نیچے سے ایک شخص نے واضح دی کہ آپ جو ہے سو فیٹ اپنے اوفیس کی بیلنگ سے سو فیٹ اوپر ہیں ٹھیک ہے تو جو پائلٹ تھا اسے فوری طور پہ پتا چل گیا اس نے اپنے جہاز کا رکھ جو زمین کی طرف کیا اور فوری طور پہ لینڈ کر گیا پھر اس نے پوچھا پائلٹ سے کہ آپ نے کیسے یہ کر لیا تو اس نے کہا کہ وہ جو شخص جس نے بتایا تھا کہ میں ایک ہ مجھے بتایا تھا وہ ایک سوفوئر انجینئر تھا اور وہ مایکروسوفٹ کا کوئی انجینئر تھا اور مایکروسوفٹ کے مطابق مجھے پتا تھا کہ سو فیٹ کا کیا مطلب ہے تو مجھے اگزیکٹ ویلیو پتا چل گی نیوکیشن پتا چل گی تو میں نے جہاز کو لینڈ کر دیا ٹھیک ہے تو یہی اس نے یہاں پہ کہا ٹھیک ہے یہ سارا سکپ کرنے کے قابلہ کچھ خاص نہیں ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ بھی یہ پوائنٹ اس کو بھی دیکھ لیں کہ کہتا ہے کہ یہ ایک جوک ہے یع رومیاں کے اندر اس کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے فنڈامینٹل ٹھوٹ کو کمپیوٹر کا یعنی کمپیوٹر کی حقیقت کو بتایا تو اس کے بعد یہاں پہ یہ والا پوائنٹ دیکھئے گا اس میں وہی چیز نے پیٹ کر دیا کہ جو فلائیڈ نمبر نائن سکس فائیو وہ کہتا ہے کہ ایزی لیو لینڈ کر سکتی تھی ٹھیک ہے پالٹ بتا سکتا تھا رومیو کی جگہ پہ روزو بتا سکتا تھا لیکن پھر اس نے کہا کہ وہی مسٹیک اور اور دیٹ واس ناٹ اپروپریئٹ فکس فار دا اپروچ ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کالی جس پوزیشن میں انہوں نے جانا تھا کہتا اس کے لیے بلکل رومو اگزیکٹ نہیں تھا تو یہ اس نے پھر وہ کمپیوٹر کی خامی کی بات کی اور انسان کا انفیملر ہونا وید دا کمپیوٹر تو اچ سی آئی کا یہی مقصد ہے کہ کمپیوٹر کے ساتھ انسان کو کیسے فیملر ہونا اور کیسے اس کو اپنا انٹرسٹ دکھانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آکے چلتے ہیں یہ سارے اتنے ایپورٹن نے یہاں پہ کہا کہ اس نے ڈرائیو کار ڈیوائسز جو کار کے اندر موو کرنے والی ڈیوائسز ہیں جیسے کہ سٹیرنگ ہے خود بخود بھی بڑھ کرتا ہے اے آئی بیس پہ اس کے بعد یہاں پہ کچھ وینڈوز جو ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں کمپیوٹر کے مطلب بہت سارے فنکشن ہیں تو یہاں پہ اس نے یہی بات کہی کہ جو ہمارے پاس آٹو مطلب کمپیوٹر سسٹم کارز ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ انہی کے بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے اس کے اوپر چلتے ہیں جیسے بی ایم ڈویو موسٹ پاورفول انجن ہے اس کا سلکی سموث رائیڈ ہے اس کی ٹھیک ہے اور اس کا کنٹرول جو ہے اس کے ڈیش بورڈ کے اندر ہے یہ جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف کمپیوٹر کی وہ یہاں پہ ڈیفینیشن کر رہا ہے بار بار کے یہ کہاں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے انٹرکٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ مینی کنٹرول آ رہا ہے آپ اس کو چھوڑ بھی دیں گے تو یہ اتنا امپورٹن نہیں ہے صرف آپ نے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پاسٹ قویز زیادہ کریے گا کیونکہ آپ کو جو پہلا قویز آتا ہے نا اگر آپ کے پاس اس کے سکرین شورڈ موجود ہیں تو یہ پہلے لیکچر آپ چھوڑ دیں یہ تعدہ بیٹھتا رہے گا اتنا امپورٹن نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پوزیشن کو سپیوٹ کو سب کو کمپیوٹر جو ہے وہ منیٹر کرتا ہے اور یہ جو کہ اس کے ڈیش بورڈ میں لگاتا ہے بار بار وہ صرف ایک ہی چیز بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا جو کم یہ والا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ کہتا کہ ڈرائیور سلائیڈ ڈائل چوز اوٹوین ملٹیپل کنٹرول مینیو ڈسپلی این ڈا ایل سی ڈی جو کہ کمپیوٹر کی ایل سی ڈی ہوتی ہے اس کے اوپر بہت سارے فنکشن شو ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیش بورڈ کے اندر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اتنا خاص امپورٹن پوائنٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ فیچر شاکس یعنی کہ شاکس یوں نو آپ نے اکثر کسی نہ کس ج جگہ پہ آپ نے یہ شاکس دیکھے ہوں گے جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایوری ڈیجیٹل ڈیوائسز آیا مور فیچر دین ایڈس مینویل یعنی کہ مینویل ہوتا تھا جو کام ہم ہاتھ سے کرتے تھے گاڑی کے ونڈو ہاتھ سے ہم نے نیچھے کرنے ہوتے تھے ہر چیز کو ہاتھ سے کرتے تھے اب وہ ایک کمپیوٹر سسٹم ہے جو کہ ایک آپ کے ریموٹ سے سب کنٹرول ہوتے تھے تو وہ کہتا ہے مور فیچرز آگیاں آپ کی ہائی ٹیک ٹ کارڈیاں ہو گئی آپ کا ریموٹ سسٹم ہو گیا ٹی بی ہو گیا ہر چیز کے اندر وہ کہتا ہے کہ اب نئے فیچرز آگیاں کس کی وجہ سے ایک سی آئی کی وجہ سے ٹھیک ہے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کمپیوٹر بینک بینک کے اندر کہتا ہے کمپیوٹر کا بہت زیادہ کردار ہے اگر آپ کہیں سے ویڈ ڈراغ کرتے ہیں ایٹی ایم سے اس کا یہاں پہ یہ ایک ویز آئے گا یہ ایٹی ایم کس کو کہتے ہیں آٹوم ماسورڈ لگاتے ہیں یا اگر آپ صحیح چیز کرتے ہیں صحیح پن لگاتے ہیں تو آپ کی وہ ورکنگ کرتے ہیں اگر آپ غلط لگاتے ہیں تو وہی طور پہ آپ کو وہاں پہ ڈسٹورب کردے گا یہاں پہ نیچے بھی یہ پوائنٹ دیکھے ریجیکشن کر رہا کہ یعنی کہ اگر آپ نے غلط پن ڈالا ریجیکشن اگر آپ نے کوئی پرابلم کی آپ کا اکاؤنٹ بلوک کوئی بھی طور پہ وہ سیونگ ہے سوفٹر اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ یہی اگر آپ نے جیسے روزو کی جگہ رو مو ڈائل کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے ایک کی جگہ دو پٹ کر دیا تو وہ کہے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پرابلم ہے یا اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانا چاہ آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے جو بینک کو جانتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو آپ کرانٹ اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکال سکتے ہیں اگر آپ کا کرانٹ اکاؤنٹ ہے تو سیونگ اکاؤنٹ کا پریس کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ بندہ کوئی گڑ بڑ کر رہا ہے اس طرح کے پرابلم جو ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹر ہینڈل کرتا ہے جو کہ فوری طور پر آپ کو سیو کرتا ہے اس کے بعد یہ سارا امپورٹن نہیں ہے صرف ریڈنگ کے قابل ہے اس کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بار پڑھ لیجئے گا اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ ہیومن سپیشیز یہاں پہ وہ کہتا ہے ہیومن سپیشیز یہاں پہ دیکھو اس نے انسان کی تعریف کر دی جو کہ بلکل بنتی ہے انسان ایک بہترین مخلوق ہے اور افصل مخلوق ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ موسٹ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ اچھی اور مزے کی پلانٹ کے اوپر یعنی پلانٹ زمین کے اوپر سیارے کے اوپر جو ایک اچھی کہتا ہے کہ یہ بڑی مز پلانٹ کو اس کو حضرت نہیں ہوتی کبھی کبھی اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کو تھوڑا دار کر دیتے ہے کہ تیس کا پھول بھی سول کر دیتا ہے یہ موسٹ کمپلیکس و دمکل الیڈ ہیں انسان توڑا کمپلیکس بھی ہے اور ہیچ کو بھی کر دیتا ہے یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور یہ فریС ہے جہاں tel جہاںorial solicités جاتا ہے یہ ذکب چطین بھی آپس واپر بیس ک honeymoon کہ سکتا ہے یہ ei انسان کو oni مبالک بھی آپ سکتا ہے اس کی تین اور وہ کہتا ہے کہ یہ سلیوشن فائنڈ کر لیتا ہے جو کہ پہلے موجود نہیں تھے یعنی کہ کوئی پرابلم ہے اس کا وہ سلیوشن پہلے تھا ہی نہیں اس نے وہ بھی سلیوشن فائنڈ کر لیتا ہے انسان کی تھوڑی طریق ہو رہی ہے پھر کمپیوٹر کی بات کر رہا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ بھی انسان کی طرح بہت زبردست ہیں اور یہ تھوڑے سے کمپلیکس پرابلم کو سولڈ بھی کر لیتا ہے لیکن یہ پریٹری ڈم ہیں مشین fé لیکن یہ بہت زبردست مشین fé لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہے کیاہ کہ یہ ہے کمپیوٹر نہیں کرا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہے آپ کانوی نہیں کر سکتا ہے بہت ہاں تو یہ ہے تو یہ ہے کہ سو favorites سوچ سکتا ہے سوچ تو وہ پھر بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں اس کی سپیڈ اچھی ہے یہ مارویلس ہے اور یہ تھکتا نہیں ہے بلکو یہ دسناٹ ٹائر اور یہ بغیرہ اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہے فیلنگ تو ویسے میں نے دیکھیں ایک مووی کے اندر کمپیوٹر کو بھی آ جاتی ہیں فیلنگ بغیرہ نا اور وہ شاید مووی تھی اس لیے جسٹ کڈنگ اس کے بعد وہ بات کرتا ہے انسان اپنے ٹاسک اپنی مرضی پہ کر سکتا ہے بٹ کمپیوٹر اپنی مرضی پہ نہیں کر سکتا وہ سوفٹور پہ چلتا ہے یہ بھی پیراگراف بیسیکلی اتنا ایمپورٹن نہیں ہے ساری مزے کی چیزیں ہیں ایک بار پڑھ لیجی گا وہ کہتا ہے کہ کمپیوٹر نے ہماری ای کامرس میں بہت کار تار ادا کر دیا جیسے کہ آج کل آج کل کیا ہے آج کل امازون ای پی سٹوپی فائی اور بغیرہ بغیرہ بہت سارے والیکس اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے پہلے انسان جو ہے وہ اپنے کاروبار وہ خود کرتا تھا وہ سارا کچھ خود کرتا تھا لیکن اب کمپیوٹر نے اس کی جگہ پہ سارا کام خود کر دیا ہے ویب سائٹ جو ہیں وہ پہلے پرسن جو ہے وہ سیلز کرتے تھے ایڈورٹائزمنٹ یا سیلنگ جو ہے وہ انسان کرتا تھا ٹھیک ہے ایک سیل پرسن ہوتا تھا شاپنگ مہال کے اندر لیکن اب وہ سارا کام جو ہے ویب سائٹ کر رہی ہے تو کمپیوٹر نے یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ وسیع کر دی بلکل ایسا ہی ہے اس کے بعد وہ بات کرتا ہے کہ سوفوئر آہ سوفوئر کی نسل بد آہ نسل نسل در نسل اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جیسے انسان نسل در نسل چلتا ہے کچھ کمپیوٹر بھی جنریشن ٹو جنریشن چل رہے ہیں جیسے کہ یہ ایمپورٹن نہیں ہے میں نے اس لئے کروس کر دیا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھئے گا یہ بھی اتنا ایمپورٹن نہیں ہے یہ فضول پارٹ ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ یہاں پہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے کہ کون سا پوائنٹ اچھا ہے کہتا ہے جنرلی پروگرامر جو ہیں وہ جنرلی ورگ کرتے ہیں ہائی ٹیک انوائرمنٹ یعنی کہ جو پروگرامر ہوتے ہیں وہ ہائی ٹیک انوائرمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ سراؤنڈڈ بائی ٹیکنیکل پیرز فرینڈز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یعنی کہ کمپیوٹر پروگرامز کی باز کرتا ہے یعنی کہ پروگرامرز یعنی کہ جو پروگرامر ہیں یا کمپیوٹر پروگرام ہیں وہ کہتا ہے یہ ہائی ٹیک انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں اور یہ اپنے اردگرد کے جو کہتا ہے کہ سلیکون ویلی کے اندر رہتے ہیں کہ ایسی وادی ہے جو کہ ریت کی بنی ہوئی یعنی کہ بیسک چپ چپ یعنی کہ کمپیوٹر کا بورڈ جو ہوتا ہے تو وہ پروگرام سارے اسی حصے میں کام کرتے ہیں ایک بورڈ کے اندر وہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ہر طرف سلیکون کا بورڈ ہی ہوتا ہے سرکٹ چپ ہوتی ہے اس کی بات کی اس نے سوفٹ ویر کہتا ہے انجینئر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کمیوٹر کی تعریف ہے تو کینن سوفٹوئر انجینئر کو تو تھوڑا ساٹھ اپریشیئٹ کرنا چاہیے اچھا لگتا ہے نا ہمیں بیکوز بیسیکل ایم آ سوفٹوئر انجینئر اور ایم فل سٹیک ڈیویلپر آف دا بیکنٹ آف سوفٹوئر اور میں پرنسپلز جو ہے یہاں پہ پروائیڈ کرتا ہوں خیر چھوڑے مجھے سوفٹوئر انجینئر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک یہ بھی اتنا خاص پوائنٹ نہیں ہے اس کے بعد کہتا ہے اندرسٹری کے اندر کمپیوٹر نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے اچھا بیسیکلی کمپیوٹر کی لیے ٹریسی پڑھنا کیا ضروری ہے کمپیوٹر لیٹریچر پڑھنا کیا ہمیں ضروری ہے اگر ہم کمپیوٹر ایکسپوائٹ ہونا چاہتے ہیں افکوس ضروری ہے اگر ہم ایکسپوائٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن سم ہاؤ ہمیں اس بات کا پتا ہونے چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی خاص کام اپنے لیے کرنا ہے جیسے کہ مجھے صرف یوٹیوب پہ موویز دیکھنا ہے یا یوٹیوب پہ مجھے کچھ دیکھنا ہے تو مجھے کمپیوٹر ایکسپوائٹ ہونے کی ضرورت نہیں مجھے اپنے کسی خاص ایک پوائنٹ کے اندر ہی رہ کے کام کرنا ہے تو اگر فرض کریں کہ مجھے یہاں پہ ایم ایس ورڈ چلانا ہے تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر کا ایکسپوائٹ ہونا چاہیے میرا ایسے ہی گزارہ ہو جائے گا تو لیٹریچر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیٹریچر تو وہ بندے پڑھیں جیسے کہ آپ بی ایس ای ایس کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے لیٹریچر پڑھنا ضروری ہے کہ کوئی کہ آپ ایکسپوائٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن جو بندہ اس کی ایکسپوائٹیز کی طرف نہیں جانا چاہتا اس کو نہیں ضرورت کہ وہ بار بار اس کو جو ہے اس کی گہرائی میں جائے وہ صرف ایک اگر کوئی ساپوائر یوز کر رہا ہے تو اسی کو یوز کرتا جائے یہ ہی بیسیکلی اس نے بتایا وہ کہتا ہے کہ جنرلی یہ چیزیں آپ کی ایک فیکٹ نہیں کرتی کہ آپ ایک کسی خاص ساپوائر کو یوز کر رہے ہیں یہ بھی صرف ریڈنگ کے قابل ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر کے ماسٹر ہیں تو آپ کو کچھ امریکنز جوب مل سکتی ہیں ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس میں میٹریکولیشن کے بعد اس میں چلے جا سکتے ہیں اور بہت ساری پریٹی پیئنگ جوب ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے صرف تعریف کی جا رہی ہے کہ کمپیوٹر بہت اچھی چیز ہے یہ بھی بس آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ وی سی آر چلانا چاہتے ہیں تو وی سی آر کہتا ہے مائیکرو وی وون یہ گیٹ ای میلز وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک پرابلم یہ بھی ہے آپ جب بھی کہیں پہ جوب کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ کا ای میل نہیں ہے تو وہ کہتا ہے آپ کو جوب نہیں دیتے کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں یا یہ بندہ ذرا بھی کمپیوٹر نہیں جانتا جو کمپیوٹر ذرا بھی نہیں جانتا اس کو کوئی جوب نہیں دینا چاہے گا تو that is very important آپ کو کمپیوٹر آنا چاہیے تو وہ یہ بات بھی سارٹ میں کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ روز عمرہ کے زندگی میں دیجیٹل چیزوں کے اندر پروسائسنگ کر رہا ہے جیسے کہ وی سی آر مایکرو ووون وغیرہ وغیرہ صرف ریڈنگ ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریم ہوتی ہے اور کچھ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے ایک چھوٹی سی آئرن کی ایک ہارڈ ڈسک اور ریم ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے اندر ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے اس کو بھی چھوڑیں اور باقی یہ بھی اتنا خاص ایمپورٹن یہ ریڈنگ ہی ہے ساری صرف ریڈ کر کر کے سمجھنے کی چیزیں ہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ ڈیفکلٹ فیل ہو پین پروگرامر سپیک کمپیوٹر لیٹریسی دی آر ڈرائنگ ریڈ لائنس آراؤنڈ آر ایتھینک گروپس ٹو یٹ یہ بھی اتنا خاص ایمپورٹن نہیں ہے جو چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹن ہیں میں اس کو یہاں پر ہائیلاٹ کروں گا اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد Less اس کے بعد وہ کہتا ہے software based products not inherently hard to use wrong processes used وہ کہتا ہے کہ جو software پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں جو software پر بنائی جاتی ہیں software کی مدر سے وہ کہتا ہے وہ basically خود software گندہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس پر یہ مبنی چیزیں ہیں وہ کہتا ہے گندی نہیں ہوتا کہ صرف ایک غلط process جو ہم use کرتے ہیں جیسے کہ OLX کی بات کر لی جائے کہ اگر OLX سے آپ سے ساتھ کوئی fraud ہو جائے یا دراز کی مدر سے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کیونکہ دراز گندہ ہے یعنی کہ وہ software خراب ہے صرف اس کی processing خراب ہے جو لوگ اس کو use کر رہے ہیں کروا رہے ہیں software engineering کی HCI وہی بات repeat کر دیا ہے کیونکہ basic fundamental difference between the approaches taken software engineering human computer interaction specializes ابھی کچھ خاص نہیں ہے چھوڑ دو اس کو اس کے بعد reference دیا اس نے بک کا کہ کونسی بک سے یہ chapter اٹھایا گیا تو یہ basically آپ کا lecture number two تھا اس کے اندر کچھ بھی important نہیں تھا صرف تھوڑی بہت چیزیں تھیں جس کو آپ نے read کر کے آپ کو یہ پتہ ہو کہ computer کیا ہے اور انسان کیا ہے اور یہ آپ اس میں کیا مسئلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ مسئلہ کشمیر ہی چل رہا ہے تو i hope so that کا آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہو کا صرف reading کر لیجئے گا اور باقی اس کو skip کر سکتے ہیں ملتے ہیں lecture number three میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ کے بعد